ہم نے پیچ لگایا تھا میرا گوڑا وہ ہے یہ کسی اور کا گوڑا ہے میرے ہاتھ میں یہ دو دو رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے پیچے لگایا گیا اس سے بھی لگ گیا تھا اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دو دو گوڑے ہیں گوڑا کٹ گیا تھا پکڑا ہے وہ سامنے وہ کھڑا ہے بھائی اس نے پکڑا ہے وہ اس بھائی نے تو میں نے اس کے بدلے میں اسے وہ گوڑا دیا ہے تو اس نے میرا گوڑا مجھے واپس دے دیا یہ دیکھیں اس بچے نے باندھی ہے اب میں اسے اوپر کھیچ لوں گا بس کھیچ لو ایسے ہم نے گڑا اڑا لیا ہے یہ گڑا ہے وائٹ اور ریڈ تو اب اسے ڈھل دیں گے میرے ساتھ کوئی اور ہے نہیں ڈور پکڑنے والا تو اکیلے ہی گڑا بھی اڑا رہا ہوں موبائل بھی پکڑا ہوئے اسلام علیکم بیوارز امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے تو میرے نام ہے عماد رحمان اور اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پر موجود ہوں اور میرے پاس ایک بہت ہی کام کی چیز ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا ایک ڈور ہے اور دوسرا گڑا ہے یہ ڈور اور گڑا گڑا میں نے لیا ہے بچے سے ڈور میں نے مانگائی ہے اپنے گاؤں سے کیونکہ یہ راولپنڈی میں گڑا بازی پر پتنگ بازی پر پبندی ہے جب پولیس دیکھ لیتی ہے تو پولیس چھاپوں مارتی ہے بندے کو اٹھا لیتی ہے تو اس وقت موسم بھی بہت پیارا بنا ہوئے ہیں اور کل بسند بھی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی میں نے کیسے اپننگ کی ہے ٹھیک ہے اور ڈور اچھی ہے کے نہیں اور پھر ابھی گڑا اڑائیں گے تو ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اب میں بھائی کو سپورٹ کیجئے پہنچے ہیں پہنچے ہیں آنچے میں سے آکھے ابھی آئیں گے وہ کہہ کچھے نا پہنچے ہیں تو میں ہاتھ آوں ٹھیک کیا پتہ ہے السلام علیکم گائز تو دیکھیں آپ کے بھائی نے دور مگائی ہے بہت دور سے کافی اچھی دور ہے ٹھیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی دور ہے اس ڈور کا جو نام ہے ہم نے گڑھا اڑا لیا ہے یہ گڑھا ہے وائٹ اور ریڈ تو اب اسے ڈھل دیں گے میرے ساتھ کوئی اور ہے نہیں ڈور پکڑنے والا تو اکیلے ہی گڑھا بھی اڑا رہا ہوں موبائل بھی پکڑا ہوئے یہ ہمارا گڑھا ہے یہ میرا کبوتر ہے اور یہ ہمارا گڑھا اڑ رہا ہے سامنے ایک وہ گڑھا اڑ رہا ہے اس طرح بھی تین چار گڑھے اڑ رہا ہے ان کے ساتھ لگائیں گے پیچ اوپر میرے کبوتر بھی اڑ رہا ہے میری ڈور کا کلر جو ہے ییلو کلر کسی ہے ہم نے پیچ لگایا تھا میرا گڑھا وہ ہے یہ کسی اور کا گڑھا ہے میرے ہاتھ میں یہ دو ڈور ہے ٹھیک ہے اس سے پیچے لگایا آگے اس سے بھی لگ گیا تھا اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دو دو گڑھے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ریٹا دور ہے ساری دور گنجل بھی ہو گئی ہے لیکن گڑھا میں نے کھہچ دیا ہے میرا اوپر والا ہے یہ دوسرا نیچے والا ہے اس گڑھے کو اتاریں گے نیچے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں گڑھا کیسے ہے ہیلپر بھی آگئے چھت پر یہ گڑھا اتار رہا ہے میرا گڑھا وہ اوپر ہے میرا ہلپر آگیا ہے بس اس کی مہربانی ہے یہ دیکھیں اتار لو گئے نا اتار لو گئے نا کیچے 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 گرا دیا ہے یہ گڑھا آگیا ہے ہمارا گڑھا وہ ہے اوپر میرے تین کبوتر ہے اور یہ گڑھا ہم نے کھہچ لیا یہ گڑھا ہے ساری گنجل ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہیں گے ٹھیک ہے یہ گڑھا اڑ رہا ہے یہ ہمارے ہلپر ہے اسمان ہلپ کر رہا ہے دولی پیٹنے میں یہ ساری دور گنجل ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری دور ہو گئی ہے گنجل اور یہ گڑھا اڑ رہا ہے یہاں تک گٹھا آگئی ہے یہ دور میں اپنے ہلپر کو دے دوں گا باقی وہ گڑھا تو ادھر آرام فرما رہا ہے اسمان یہ اس کے ساتھ کیا بن دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور کے ساتھ یہ کنی کے ساتھ کیا بن دی ہوئی ہے یہ مجھے دیکھیں بیورز یہ کیا ہے دور کے ساتھ آمج یہ بھی بتائیے دیکھیں کوئی دھاگہ شاہ کا بن دا ہوئی ہے یہ کنی مار رہا ہوگا تو اس لئے انہوں نے اس کے ساتھ یہ بان دے باقی ہماری دور یہ گنجل ہو گئی ہے باقی یہ کچھ دور ہے ٹھیک ہے یہ ہم دے دیں گے اسمان بھائی کو یہ ہے ہمارے اسمان بھائی ٹھیک ہے کیونکہ یہ دور اگر میں اسے ڈھل دو تو پہلے تو اس میں گٹھا آگئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچے میں وہ گٹھا مسئلہ کرے گی اور اس کے اندر ساری پیٹ بھی آگئے ہیں دور کے اندر تو اس لئے یہ دور ضائع کریں گے اس سے نکال لیں گے ایک تو اس میں گٹھا بھی ہے تو اس وجہ سے یہ والی دور ہم رکھ دیں گے یا وہ والی تو میں نے الگ کر دی ہے وہ جو پر پڑی ہے جی ہماری پیٹ ہو رہا ہے یہ لج گئی ہے یہ کور پیچھا آگیا ہے ہمارا گڑا وہ ہے ایک یہ پیچھا آگیا ہے دیکھو پکڑنا مجھے دے وہ گڑا کٹ گیا ہے یہ دور ابھی آ رہی ہے کیونکہ میں نے گٹھا بھی نہیں لگائی ہوئی تھی نہ میں نے ڈھل دیا ہے اس سے چرخی منگا رہا تھا یہ ابھی چرخی لے کر آیا دیکھیں اتنے میں گڑا بھی میرا کٹ گیا ہے وہ پکڑا گیا ہے گڑا کٹ گیا تھا پکڑا ہے وہ سامنے وہ کھڑا ہوئے بھائی اس نے پکڑا ہے وہ اس بھائی نے تو میں نے اس کے بدلے میں اسے وہ گڑا دی ہے اس نے میرا گڑا مجھے واپس دے دی ہے یہ دیکھیں اس بچے نے بان دیا اب میں اسے اوپر کھیچ لوں گا بس کھیچ لو ایسے فائنلی ہمارا گڑا ہمیں واپس مل چکا ہے یہ ہے ہمارا گڑا اس کے بدلے میں ہم نے ایک اور گڑا دیا ہے اب اس گڑے کو ہم کٹیں گے وہ سامنے ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارا گڑا کٹا تھا میری دور بندی بھی نہیں تھی اب دیکھتے ہیں اسے دوسرا چاس بہت قسمت والوں کو ملتا ہے اور میرا گڑا انہی میں سے ایک ہے اسے بھی دوسرا چاس مل گیا ہے یہ ہمارے پتنگ ہے ٹھیک ہے پیچے لگنے والے ہیں ابھی تک پیچے کسی سے بھی نہیں لگا اس بیورد یہ ہے کہ ہم نے ایک اور گڑا پکڑ لیا ہے وہ سامنے گڑا ہے ٹھیک ہے کٹ دی ہے بس ٹھیک ہے یہ لڑکا سیٹیا مار رہا ہے یہ دو گڑے ہم نے کھچ لیا ہے یہ میرا گڑا ہے یہ اس کا گڑا ہے بیوردی سے کہتے ہیں پتنگ بازی وہ دیکھیں وہ پتنگ ہے اور یہ دور بچوں نے لوڑ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے اوپر یہ ڈالا تھا ڈنڈا اس کی وجہ سے یہ دونوں گڑے آگئے ہیں یار یہ دیکھو کرو گے ہاں یہ دیکھیں ڈور لی فیٹ رہا ہے کافی زیادی دھو رہا ہے کون کہہ رہا ہے دیکھیں یہ ہے پتنگ بازی ٹھیک ہے وہ دوسرا بھی لگا رہا ہے وائٹ کے ساتھ وائٹ سلاللہ نیچے بچایا تھا گڑا مانگنے کے لئے اور اثر کی ازانیں بھی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا گڑا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی ڈور دیکھ رہے ہیں بلیک ہے جب میرا ہے وہ والا لگ گیا ہے پیچ آئی تر آئی اسے پکڑ چھوڑ دو اسے پیچ بھی لگ گیا ہے پیچہ لگانے کی سوچ رہا ہے یہ ہماری اپنی ڈور ہے یہ گڑا ہم نے اتار لیا ہے ٹھیک ہے میرا گڑا وہ اڑ رہا ہے وائٹ والا یہ میرا گڑا ہے وائٹ والا اوپر والا کسی اور کے ابھی اس سے پیچ نہیں لگا ہم پہلے یہ والا گڑا اتار لیں اس کے بعد گڑا بھی ہم نے پکڑ لیا ہے یہ اس کی ڈور ہے یہ اڑا رہا ہے بچہ یہ اڑا رہا ہے میرا گڑا وہ ہے ایک گڑا ہم نے یہ اتار لیا ہے ڈل دو ڈل دو اسے گڑا ہے ہاں یہ در لگ گیا تھا نا ٹھیک ہے یہ گڑا پڑا ہوئا ہے ہمارا گڑا وہ ہوڑ رہا ہے یہ اس دور کے ساتھ ہم نے پکڑا ہے وہ گڑا اڑ رہا ہے وہ میرا گڑا وہ اڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ گڑا ہم نے پکڑا ہے یہ گڑا بھی ہم نے پکڑا تھا یہ بھائی کو واپس دے کر اپنا گڑا لیا تھا وہ والا یہ گڑا واپس دیا تھا بچے آئے ہوئے تھے گڑا لینے کے لیے ڈور لینے کے لیے اب یہ سب جا رہے ہیں یہ ہماری دور ہے یہ والے گڑے کے بھی مالک آئی تھے ایک اس گڑے کے بھی ایک اور گڑا میں نے دے دیا تھا اپنا گڑا لینے کے لیے تو سب لڑکے آئے ہیں کہتے ہیں ہمارا گڑا واپس دو تم نے اسی پکڑا ہے کٹ دو میں نے کہا ہم نے ڈل دی ہوئی آپ ہمارے ہاتھوں سے پیچے لگا رہے ہوئے یہاں سے ٹھیک ہے تو ہم کیسے دے واپس نہیں دیا واپس اسمان بھائی کی بہت زیادی دور ہو گئی ہے یہ پڑی بھی ہے یہ بلیک بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے گڑا اتر آیا نیچے ابھی ایک بچہ نیچے سے تنک آ رہا تھا اس کو ہم نے گڑا دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر پڑا ہوا تھا وہ گڑا ہم نے اس کا یہ والا پکڑا تھا اس کے بدلے میں اسے دوسرا گڑا دے دیا ہے ہمارا اپنا گڑا ٹھیک ہے جو میں نے لیا تھا بچے سے روٹی لگوانے گیا تھا تندور پر تو بچے نے وہاں سے پکڑا تھا اس سے میں نے 110 میں لیا تھا 110 روپیز میں ایک اور گڑا بھی پکڑا تھا وہ لڑکے کو واپس دیا ہے اور ایک اور بھی پکڑا تھا تین گڑے پکڑے تھے تین میں سے دو واپس دے دیا ہے ایک رکھ لیا اپنے پاس یہ گنجل دور کو میں لگا رہا ہوں آگ کیونکہ یہ میرے کبوتروں کے ساتھ لج جاتی ہے پہلے میرا ایک کبوتر تھا نا ادھر دور میں چھوڑ کر گیا ہوا تھا میرے کزن تو میرے کزن کے گھر پہ دعوت تھی یہاں پہ چھت پہ نا دور پڑی ہوئی تھی تو وہ کبوتری میری نکلی ہے میں نے بھی پکڑی تھی نا انڈوں پر بیٹھی ہوئی تو انڈوں سے نکلی ہے اس کے پاؤں کے ساتھ لج گئی ہے دور تو وہ کبوتری آ کر یہاں پہ بیٹھی ہے یہاں سے اڑ کر ادھر جانے لگی ہے نا دور تو اس کے ساتھ تھی دور یہاں پہ فس گئی ہے کبوتری وہاں سے اس طرح آ کر نا یہاں پہ لٹک گئی ہے پتہ نہیں کتنی دیر تڑپتی رہی ہے تڑپتی رہی ہے اس کے بعد جب میں آیا نا یہاں پہ لٹکی ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی اس کے بعد میں نے چھت پر دور رکھنی ختم کر دی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو یہ اس طرح جلا دیتا ہوں چھت کے اوپر پرندے رکھیں یہ میرے پرندوں کا گھر ہے اوپر بیٹھے ہوئے بھی ہیں چھت ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہی لج جاتی ہے دور اس لیے تھوڑی سی دور بھی میں نہیں چھوڑتا یہاں پر کیونکہ یہ تو پرندے ہیں اکثر دفعہ گھوصلہ بنانے کے لیے نہ گھر میں چلے جاتے ہیں گھر میں دور لے جاتے ہیں پھر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں پھر پھس جاتے ہیں اکثر دفعہ ان کے انگلیاں پھس جاتی ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے چھت پر دور نہیں رکھنی پھر میں پتنگ اڑھانے لگاؤں اڑھاؤں گا پتنگ کیونکہ یہ جو میں نے پتنگ پکڑا ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیمیج ہے ٹھیک ہے میں آپ یہ چیک کراتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ والی سائیڈ ہے یہاں سے یہ فل ڈیمیج ہے ٹھیک ہے تو اس لیے پتنگ اڑھائیں گے اسے پہلے پریپیار کریں گے پھر اڑھائیں گے اور گھڑا ہم نے پکڑ لیا ہے یہ گھڑا ہے پیچھے بچے اڑھا رہے تھے ان سے چھوٹے ہیں یہ ادھر آگیا ہے ان دونوں بھائیوں نے پکڑ لیا گھڑا یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو آئی لڑکے ماں پر بالی بال کھیل رہے ہیں میں بالی بال کھیلنے بھی نہیں کیا پتنگ بازی کر رہا ہوں کل بسند ہے فرائیڈے بھی ہے تو کل بھی پتنگ گھڑائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے اللہ حافظ